یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتیجان والروح والریحان یا حامل القرآن الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علی عباده اللذین استفاع خصوصاً علاف صلیح مخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہی وصحابہ اجمائین اما بعد وفعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کا چوتھا رکو مکمل کرنا ہے چوتھے رکو کی دو ابتدائی آیات پر ہماری گفتگو مکمل ہو گئی تھی اور جو بقیہ حصہ رہ گیا تو اس کی پہلے تلابت اور ترجمہ کر لیتے وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرْرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ فرمایا گیا کہ کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اسے قتل مت کرو مگر حق کے ساتھ وَمَنْ قُتِلَ مَضْلُومًا تو جو کوئی قتل کیا گیا ظالمانہ طریقے سے فَقَدْ جَعَلْنَا لِبَلِيَّهِ سُلْطَانَا تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے یعنی بدلہ لینے کا فَلَا يُسْرِ فِي الْقَتْلِ تو اسے بھی چاہیے کہ وہ قتل میں زیادتی نہ کرے اِنَّهُ قَانَ مَنْصُورًا بے شک اس کی نُسْرِت کی جائے گی وَلَا تَقْرَبُوا مَالِ الْيَتِيمِ اور یتین کے تو مال کے قریب بھی مت پھٹکو سوائے اس کے بھلے طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنی بلوت کی عمر تو پہنچ جائے وَاَوْفُوا بِلْاَحْدِ اور جب وعدہ کرو پورا کرو اِنَّا لَحْدَ قَانَ مَسْئُولًا بے شک تمہارے اہد کے بارے میں بھی پرفش ہوگی پوچھا جائے گا سوال کیا جائے وَاَوْفُوا الْكَئِلَ اِذَا كِلْتُمْ جب کوئی چیز ناپ کے دو تو پورا ناپو وَزِنُوا بِالْقِسْتَاسِ الْمُسْتَقِيمِ اور وزن کرو تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ یعنی پورا طول کے دو ذَالِكَ خَيْرٌ وَاحْسَنُ تَعْوِيلًا یہ ہے بہت اچھی بات اور انجام کار کے اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو یعنی بغیر علم کے کسی شئے پر عمل کرنا یہ درست نہیں ہے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُعَادَ قُلُّ اُولَائِكَ قَانَانْهُ مَسْئُولَ بے شک تمہارے کان اور آنکھ اور تمہارے دل و دماغ ان کے متعلق بھی تم سے سوال کیا جائے گا تمہارے باز پورس ہو کر کے رہے گی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْدِ مَرَحَا اور زمین پر اکڑ کر تن کے مت چلو اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُوَ الْجِبَالَ طُولَ نہ تو تم زمین کو پھاٹ ڈالنے کے قوت رکھتے ہو اور نہ ہی ان پہاڑوں سے بلند ہو سکتے ہو ان کی چوٹیوں سے آگے نکل سکتے ہو ان سب امور میں جو برائی کے پہلو ہیں تیرے رب کے نزدیک نہائیت ناپسندیدہ ہے تو یہ ہیں وہ باتیں حکمت بھری جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی گئی ہیں وَلَا تَجْعَلْمَا اللَّهِ إِلَاحًا آخر اور دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنا بیٹھنا فَتُلْقَ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْهُورًا اس کے نتیجے میں ملامت زدہ اور راندہ درگاہ ہو کر جہنم میں پڑے رہو گے اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَا کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے تو بیٹے پسند کی ہیں وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاسَا اور اپنے لیے بیٹیاں اس نے پسند کر رکھی ہیں اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلَ نَزِيمًا بڑی جسارت کی بات ہے جو تم اپنی زبانوں سے نکال رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا بات ہوئی تھی توحید کی وَقَذَا رَبُّكَ عَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُمْ اور دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانِ اسلامی معاشرے میں وہ ویلیوز جو اسلام اپنے معاشرے میں رجائج کرنا چاہتا ہے سوشل ویلیوز سماجی اقدار اور وہ سماجی برائیاں سوشل ایولز جنہیں ایڑیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہے ان کی ایک فرشت ہے جس مقام پر آ رہے ہیں دوسرے الفاظ میں میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ مدینہ ہجرت سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور کیا ہوگا یعنی منشور اسلامی جو مدینہ کی ریاست میں یا اس میں سماج میں رائج کیا جائے گا اس کی آؤٹلائن کیا ہے اس کا بلو پرنٹ ہے جو یہاں رکھنی ہے اور اسی کے مطلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید میں تورات کے آقاماتِ اشرا کا جو ایک جھلک ہے وہ اس مقام پر دیکھی جا سکتی ہے یہ وہی آقامات ہیں جنہیں قرآنی کا انداز میں یہاں پیش کیا گیا ہے اس لیے کہ شریعتِ اسلامی تو وہی ہے جو چلی آ رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جو تہذیب و تمدن نے ترقی کی ہے اس کے مطابق اسے ایڈجسٹ کر دیا ہے اور اب یہ قیامت تک کے لیے اصل و اصول ہے جو دے دیئے تو اس کا دائرہ کار اس کی بریکٹ اہم ترین وہ ہے توحید اسلام دین توحید ہے چنانچہ ابتدائی ہو وَقَدَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا اور اختتام ہوا وَلَا تَعْلْمَا أَلَّا إِلَا إِلَا آخَرَ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنانا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا صرف اسی کی بندگی کر اور اسلامی معاشرت میں اللہ کے بعد اہم ترین مقام حقوق العباد کے اعتبار سے والدین کا چنانچہ پہلی شہ بیان کی گئی وَوِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانِ پھر وَعَتَىٰ مَالَا جو کہ تمہارا مال جس کا حق ہے وَعَاتِذَىٰ قُرْبَىٰ حقہ ہو قرابتداروں کو ان کا حق ادا کرو وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِیِرِ اور مساکین کو مسافر کرو لیکن تبذیر نہ کرو دکھاوے کے لئے خرچ مت کرو دکھاوے کے لئے سخاوت کرنا یا دکھاوے کے لئے خرچ کرنا یہ دونوں چیزیں تبذیر ہیں جو کسی کو حسد میں مفتلا کرنے کے لئے یا اپنی نمود و نمائش کے لئے خرچ کیا جاتا ہے چاہے وہ صدقہ خیرات کی شکل میں ہو چاہے وہ مختلف ایونٹس پہ مختلف رسوم و رواج پہ خرج کیا جائے وہ شیطانی فیل ہے سنانچہ فرمایا گیا کہ اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ قَانُوا اِخْوَانِ الشَّيَاطِينَ تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں کیوں ہیں اس لئے کہ شیطان سب سے بڑا حاسد اور وہ انسان میں بھی یہی شیطان یہی خوب پیدا کرنا چاہتا ہے پھر اس کے ساتھ اہم ترین ہدایت میانہ روی اختیار کرنا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَىٰ اُنُّ قَيْدَا اپنے ہاتھ گردن سے باندھ مت رکھو یعنی ایسا کہ بند گئے گردن سے اب جیب کی طرف جاتے نہیں وَلَا تَبْ سُتَحَا قُلَّ الْبَسْتِ اتنا کھلا بھی نہ چھوڑ دو کہ سب پچھ لٹا دو گویا کہ میانہ روی کی کیفیت اختیار پہلے رکوع کا یہ خلاصہ ذہن میں رکھیں دوسرے رکوع میں پہلی بات آئی تھی وَلَا تَبْتَلُوا أَوْلَادَكُمْ خَسِيَةَ اِمْلَاقُ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو اب مفلسی کے ڈر سے یعنی بے روزگار ہونے کی شکل میں یا اس خوف سے کہ میں کھلاؤں پلاؤں گا کہاں سے اولاد کو قتل کر دینا یا خاندانی منصوبہ بندی بھی اس نظریے سے اختیار کرنا یہ اللہ کے ہاں ناپسندی داشت ہے جہذا بہت سے لوگ جو ہیں بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے مار دیتے ہیں اس خوف سے کہ اولاد بڑھے گی تو کما کے کہاں سے لائیں گے کھلائیں گے کہاں سے گویا کہ اللہ کی بجائے انسان اپنے آپ کو رازق سمجھ رہا ہے یہ وہ شہ ہے جس کی یہاں تردید کی جارہے اور دوسری برائی تفصیل ہمارے گفتگو ہو چکی ہے میں ڈیٹیل میں نہیں جارہا آؤٹ لائن سامنے رکھ رہا ہوں وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اس بدکاری کے تو قریب تک مت پھٹکو اس لیے کہ یہ بہت ہی بڑا راستہ ہے اِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبْا بے حیائی اور برائی کا بہت بڑا راستہ اس کے بعد اگلی بات آئی وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرْرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ سورہ فرقام کے آخری رکوع کے زمن میں میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ حق کے ساتھ قتل کیا ہے اور چار چیزیں ذہن میں تازہ کر لیں قتل کے بدلے جان لینا جان کے بدلے جان لینا جسے ہم قصاص کہتے ہیں اس کے دیگر شکلے بھی ہیں لیکن جان کے بدلے جان یہ ایک شکل ہے حق کے ساتھ قتل کی لیکن اس پہ فیصلہ تفتیش کے بعد جرم ثابت ہونے پر سٹیٹ کے ذریعے سے خود نہیں اس کا بدلہ انسان خود نہیں لے سکتا اسٹیٹ کے ذریعے سے ریاست اس پہ عمل ترامت کروائے گی نمبر دو کوئی شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری میں ملوث ہو زنا کرے تو اس شادی شدہ مرد یا عورت کی سزا ہے رجم کر دینا یہ بالحق قتل ہوگا جان لی جا سکتی ہے سزا موت اسے دی جائے گی اسی طرح جو شخص اسلام میں آنے کے بعد مرتد ہو جائے وہ بھی قابل قتل جرم ہے لہذا اسے بھی سٹیٹ سزا دے گی موت کی لیکن یہ ساری سزائیں بزریہ ریاست نافذ ہوں گی اور چوتھی چیز ہے ہر بھی کافر وہ کافر جس کے خلاف جنگ ڈیکلیئر کر دی جائے یہ چوتھی شکل ہے جو کہ حق کے ساتھ قتل کرنے کی ہے اسے آپ قتل کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی آپ کو قتل کرنے کے درپیہ ہوگا آپ کے اور اس کے درمیان وار ڈیکلیئر ہو چکی ہے اس اعتباس سے ان چار صورتوں کے علاوہ کسی کی جان لینا وہ مظلومانہ جان لینا ہے اور اگر مغالتے سے کوئی مر جائے چوک سے مر جائے قتل ہو جائے اس کی دیت ہے یا اس کے لیے پھر قصاص ہے لیکن اگر جان بوجھ کے کوئی جان لی جائے اسے قتل عمد کہا جاتا ہے تو جان کے بدلے جان تو ہوگی لیکن وہ دنیا میں سزا ایک طرف ہو گئی آخرت میں اس کی سزا علیدہ ملے جو بھول چوک سے قتل مغالتے سے ہو جاتا ہے اس کی یہاں جو سزا مل جائے وہ کفائیت کرتی ہے اسے اللہ آخرت میں مغفرت کر دیں گے لیکن یہاں جو قتل عمد کے لیے ہے اس کے لیے فرمایا گیا اس کے لیے تو پھر جہنم پقی ہے جو جان بوجھ کے کسی انسان کی جان لے اس لیے فرمایا گیا کہ جس شخص نے ایک قتل ایک شخص کو جان بوجھ کے مار دیا اس نے تو گویا پوری نوع انسانی کو قتل کر دی وجہ کیا ہے اسلامی معاشرہ بالخصوص اور کوئی بھی ریاست ہو بالعموم یا حصول ذہن میں رکھئے وہاں اگر احترام جان احترام مال احترام عزت نہیں ہے تو عدل و انصاف کی ترازو قائم نہیں ہو سکتی اور پر سکون معاشرہ کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتی لہٰذا یہ بیسک رولز ہیں جو کہ نافذ ہونی چاہیے احترام جان احترام مال احترام عزت یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو ہر شخص کا حق ہے انسان ایک مل جل کے رہنے والا ہے وہاں یہ وہ معاشرت پسند کرتا ہے جہاں اکھٹے رہا جاتا ہے اور جب انسان اکھٹے رہتے ہیں تو وہاں پڑوسیوں کے حقوق معاشرے کے حقوق دیگر تمام حقوق اس پہ نافذ ہوتا ہے تو اس میں عدل کا قائم رہنا اور عدل و انصاف میں چوٹی کی شاہ یہ ہے کہ احترام جان ہو اور اس کے بعد احترام عزت و مال یہ بنیادی چیزیں ہیں لہذا اس اعتبار سے جان لیجئے کہ یہاں خصوصی طور پر تعقید کی گئی کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے جان بوجھ کے قتل مت کرو سوائے حق کے ساتھ حق میں وہ چار چیزیں آگئیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ومن قتل مظلومن اس کے باوجود اگر کوئی شخص ظالمانہ طور پر قتل کر دیا جائے فقد جعلنا لولیہی سلطانہ تو اس کے وارث کو ہم نے ولی کو ہم نے افتیار دے لیا گویا کہ دیکھئے تفتیش حکومت وقت کرے گی فیصلہ قاضی الوقت کرے گا فیصلہ نافذ سٹیٹ کرے گی لیکن معافی کا اختیار نہ قاضی کو ہے نہ تفتیش کرنے والے کو ہے نہ سٹیٹ کو ہے ہمارے ہاں جو پاکستان کے آئین میں اور مختلف قسم کی حکومتوں کے آئین میں یہ شک رکھی جاتی ہے کہ وہاں کے صدر کو یا سربراہ مملکت کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ قاتل کو معاف کر سکتا ہے یہ بالکل غیر اسلامی شکہ ہے قاتل کو معاف کرنا یا نہ معاف کرنا یہ اختیار وارثین کا ہے جو مقتول کے وارث ہیں اور اس میں بہت بڑی حکمت اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے وہ اس اعتبار سے کہ جس وقت آپ کسی کی جان کسی کے اختیار میں دیں سٹیٹ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ شخص قاتل ہے اسے موت کی سزا دی جائے اب اس کو معاف یا کرنے کا یا اس فیصلے کو نافذ کرنے کا اختیار اس کے وارث کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ یہ جان تمہارے ہاتھ میں ہے چاہو تو معاف کر دو اور چاہو تو اس کا خون بہا دو بہائے گی نافذ کرے گی فیصلے پر حکومت لیکن اختیار اس کے پاس ہے اب وہ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو انسان کے اندر ایک شے پیدا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اب میرے اختیار میں ہے کہ اسے معاف کروں یا سزا دلو اس سے وہ جو سلسلہ معاشروں میں جب ناانصافی ہوتی ہے عدل کی طرازوں میں ڈنڈی ماری جاتی ہے تو پھر بدلے کا جذبہ خود وارسین جن دل میں پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ ایک ناختم ہونے والا سلسلہ جائے انتقام کا شروع ہو جاتا ہے دونوں طرف سے اور نا جنہے کتنے لوگ مارے جاتے ہیں لیکن یہاں یہ بھی ہدایت کی گئی فلا یسرف فلقبل یہ اس زمانے کو ذہن میں رکھیے کہ اس پس منظر میں وہ صورتحال نہیں تھی جو آج متمدن دور میں ہے قبائلی زندگی تھی اور ہوتا یہ تھا کہ وہاں تو ایک سلسلہ اس قسم کا تھا جیسے عوص اور خجرت میں ایک اور تین کی نسبت سے جائے وہ چلتا تھا معاملہ جو تھا قتل قاتل اور مقتول کا جو چھوٹا قبیلہ تھا وہ بڑے قبیلے کے بڑا قبیلہ سمجھتا تھا کہ ہمارا ایک آدمی مارا جائے تو ان کے تین ماریں گے تو ہمارا بدلہ پورا ہوتا تو یہ سلسلہ وہاں بہت سے لوگوں میں تھے جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم تو حسب نصب کے اعتبار سے بہت بلند ہیں بڑے لوگ ہیں کہ اگر ہمارا آدمی مارا جائے گا تو اس کو بلے کہ تو اتنے آدمی ماریں گے تو پھر ہمارا انتقام پورا ہوگا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا ایک جان کے بدلے جان اور جس نے قتل کیا ہے وہی یہ نہیں اب اسرافل قتل یہ ہوگا کہ آپ قتل کا جو دیت بھی لے لیں پھر بھی اسے قتل کرنا چاہیں یا سزائے موت تو اس کی عمل درامت ہو گیا آپ نے جان کا بدلہ لے لیا لیکن پھر بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے خاندان سے انتقام لیں یہ ساری چیزیں اسرافل قتل یا اگر اس زمانے کے اعتبار سے یہ ہوتا تھا بعض دفعہ لوگ اس کے سپورت کر دیتے تھے آپ اس سے انتقام لے لیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا ایک ایک جسم کا جذب کاٹنا شروع کر دیں اور تڑپا تڑپا کے مارنا ہے نہیں سزائے موت پہ عمل درامت کیا جائے اور فور ہی کیا جائے تو قتل میں اسراف یا زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے فَلَا يُسْرِفِ الْقَتْلِ اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورَ اور دوسرا اسے دھارس دلوائی گئی کہ مقتول کے وارثوں کی نسرت بھی کی جائے حکومت ان کی پشت پہ کھڑی ہوگی قانون ان کی پشت پہ ہوگا اور انہیں عدل ملے گا مل جائے یہ شہ نافذ ہو جائے یہ مسلم معاشرے میں ایک نظام کی کیفیت جو احترام جان کے سلسلے میں دوسرا احترام مال اور بالخصوص یتیموں کے لئے وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ یتیموں کے تو مال کے قریب تک مت پھٹکو یہ وہی الفر وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَاء زنا کے قریب بھی مت جاؤ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ سورہ انساء میں فرمایا گیا کہ اگر تم یتیموں کا مال کھاؤ گے تو یہ تمہارے پیٹ میں آگ کے انگارے بن کے جلے گا کس نے سوال کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ بہت سے لوگ مر جاتے ہیں مال یتیموں کا کھایا ہوا ہوتا ہے مگر کسی کے پیٹ میں آگ تو نہیں سلگتی اور ظاہر دنیا کی زندگی میں تو آگ نظر نہیں آتی حقیقت یہ ہے مالِ حرام لقمہِ حرام وہ آگ ہے آگ کے انگارے ہیں کسی کا ناحق مال ہڑپ کر جانا اور بالخصوص یتیم کا مال کھا جانا اور اس معاشر کے پس منظر میں بھی ذرہ سے جھانک لیجئے ہوتا یہ تھا کسرتِ ازواج عربوں میں بہت زیادہ تھی اور اس زمانے میں تھی ہوتا تھا ایک شخص بیچ کیوں شادیاں کر لیتا تھا اب جو جوانی کے زمانے میں عوائلِ عمر میں شادی کی اس سے ہونے والے بیٹے جو ہیں وہ پچاس پچاس سال کی عمر کو پہنچ گئے آپ ساٹھ ستر اسی کو پہنچے ہوئے ہیں اب اسی سال کی عمر میں بھی شادی کر لی اس سے بچے پیدا ہو گئے بی بی جوان ہے اور بچے ابھی شیرخار ہیں بندہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اب ہوتا رہی تھا کہ جو بیٹ میں سے طاقتور ہوتے تھے یا بڑی اولاد ہوتی تھے وہ سارا مال گڑپ کر جاتے یہاں تک کہ نکاحِ مقتب کا رواج بھی تھا جو سوتیلی مائے ہوتی تھی ان کے عامتیں حرم میں بھی ڈال لیتے تھے یہ صورتحال میں تھی تو وہ یتیموں کا مال پھر جو تھا جو چھوٹے بچے تھے وہ جب اپنی تھوڑا سا شعور کو پہنچتے تو بچارے بھیک مانگتے پھرتے تھے اور باپ کے مال پہ بڑی اولاد عیش کرتی تھے یہ یتیم کے مال کی کیا فی لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جہاں کچھ بھائی فوت ہو گیا تو بھتیجے اور بھتیجیاں ہیں وہ اپنی تحویل میں آگئی ان کا مال بھی آگیا اب صحابہ کرام میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو انتہائی احتیاط کرنے والے تھے جب سورہ نساء کی وہ آیت نازل ہوئی کہ یتیم کا مان کھالا تو پیٹ میں آگ کے انگارے جلانے کے مترادف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے ہی یہاں آنکھ بند ہوگی دوسری طرف آنکھ کھلی یہ مال انگارے بن کے سلگنا شروع ہو جائے گا آج نہیں نظر آرہا لیکن اس وقت نظر آئے گا اس پر جو ہیں لوگ محتاط ہو گئے یہاں تک سلسلہ شروع ہو گیا کہ اگر کوئی یتیم تہوین میں ہے تو اس کی ہنڈی بھی بکھری کر دی گئی علیدہ کر دی گئی اس کے حصے کی بوٹی کہیں اپنے ہنڈی میں نہ آ جائے یا شوربکہ کوئی لکمہ اندر نہ چلا جائے جس وقت پھر سوال ہو گیا یسالونہ کانیل یتامہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہو ان کا مال ہیلے بہانے سے اپنے مال میں مکس کر کے ہڑاپ نہ کر جاؤ باقی رہ گئی ہنڈیا علیدہ علیدہ کرنا تو یہ مقصود نہیں ہے اتنا بھی تقوے میں گہرائی مت پیدا کرو اتنا بھی احتیاط کرنے کی اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے ان کے مال کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اور جو ہی بالک ہوں ان کا مال ان کے سپورٹ دی یہی بات یہاں مختصر الفاظ میں بیان کر دی گئی جس لئے ہو سکتا ہے جس کی تہویل میں یتین بچے ہیں وہ خود فقیرانہ زندگی گزار رہا ہو اپنے پاس کھانے پینے کی تنگی ہو تو گزارے کے لئے کچھ اس کے مال میں سے لینا پڑے تو اس کے جو لینا پڑے گا معروف طریقے سے صحیح طریقے سے جتنی ضرورت ہے وہ لیا جائے اور اس پہ خرج کیا جائے اپنا اپنے پر خرج کیا جائے اگر اپنی بھی اس کے پالنے کی قدرت نہیں تو آپ لے سکتے ہیں وہ عجرت کے طور پر جو شمار ہو جائے گا لیکن وہ ہو اتنا جتنا کے مناسب زیادتی نہ ہو اس کے مال کے ساتھ ایسا نہ اپنے کارو بار ملا کر کے کاروبار میں اور پھر کہا جائے جیو تو نقصان ہو گیا اور ہڑپ کر لیا جائے ہیلے بانے سے یہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ اور انتہائی گناہ کی صورتحال ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ولوگت کی عمر کو پہنچ جائے جیسے بالگ ہو اس کا مال اس کے سپورت کر دو اب وہ جانے اور اس کا مال وَأَوْفُوا بِالْأَحْدِ اور اہد کی پابندی کریں یہ بڑی اہم بات اور ہم اپنے دو مقامات پر اسے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ مومنون کے زمن میں سورہ مہارش کے زمنے بھی آ چکا اور آیت البر میں بھی آ جائے آ چکا وَالْمُوْفُونَ بِعَحْدِهِمْ اِذَا آہَدُو نیکی اور بر کے مقام پر وہ ہیں جو جب بھی وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں اس پر پورا اتر دیں اور یہی بات جو ہے تھے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ یہ سورہ مومنون میں آ گیا تھا کہ لوگ اپنی امانتوں کی اور اہدوں کی پاسداری کرنے والے اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لَا ایمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَتَ لَهُمْ لَا دِينَ لِمَنْ لَا اَحْدَلَهُمْ دین کیا ہے وہ نظام قوانین یا لیندین یا معاملات جو اسلامی معاشرت میں جس کی بنیاد پر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے اس میں اگر کوئی شخص اہد کی پاسداری نہیں کرنا سب سے بڑا اہد تو ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہم روزانہ تو حراتے ہیں کتنی مرتبہ اے اللہ ہم تیرے ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اہد و پیمان ہے کہ نہیں اہلت تجھے سے استیانت چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے مستقبل میں بھی ایسا کریں گے اور بھی ایسا کرتے ہیں جسے میں نے آپ کو بتایا تھا تفسیرِ قبیر میں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اسے کہا یہ قولِ سقیل ہے اگر حال کے اتبار سے دکھا جائے تو بہت بڑا دعویٰ ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ میں تیرے ہی بندگی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا اور مستقبل کے اتبار سے دیکھا جائے فیلِ مزارعہ استعمال ہو رہا ہے تو ایک قول و قرار ہے وعدہ ہے اللہ سے اللہ تیرے ہی بندگی کروں گا تجھے استیانت چاہوں گا کسی اور سے نہیں مانگوں گا تو اس اتبار سے دیکھئے اللہ سے لے کے حقوق العباد تک انسانی تمام معاملات تک انسان اس امانت اور اہد کے دائرے میں ہی گھومتا رہتا ہے زندگی کا ہر معاملہ میرے جیجے سوشل کانٹریکٹ آج کی سوشیالوجی ہمیں یہی پڑھاتی ہے یہ بھی تو معاہدہ ہے عمرانی معاہدہ ہے اسی طرح آج رہجید کے درمیان سرمایہ اور محنت کے درمیان عورت اور مرد کے درمیان سٹیٹ اور افراد کے درمیان پوری زندگی جو ہے وہ معاہدوں میں بندگی ہوئی ہے اگر کوئی اہد کی پاسداری نہیں کرتا تو ذرا سوچئے کتنی بڑا معاملہ ایک امتحان کا اور کتنا بڑا اللہ کے ہاں جواب دہی کا ہوگا سنانچہ اگلے الفاظ وہی آئے کہ اِنَّا لَحْدَ قَانَ مَسْئُولَ بے شک تمہارے ایک ایک وعدے کے بارے میں پرسچ ہوگی پوچھ گچھ کی جائے گی اگلی اہم بات وَعَوْفُ الْكَئِلَ اِذَا كِلْتُمْ جب ناپ کے دو پورا ناپ پیمانہ پورا بھرو ناپنے کی دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں لیکوڈ بھی ہم پیمانہ بھر کے یا بعض اوقات جو ہیں وہ ناپ کے چیزیں دیتے ہیں پرانے زمانے میں گندم بھی جو ہے وہ پیپوں سے ناپ کے لوگ سیل کیا کرتے ہیں اب تو رواج تکڑی بٹے کا آگیا نا پرانے زمانے میں یہ نہیں ہوا کرتا تھا ناپ کے دی جاتے ہیں اور جیسے کپڑا ہے اور چیزیں ہیں لیکوڈ ہیں دودھ ہے وہ بھی پیمانے سے ناپ کے دیا جاتا ہے اسی طرح سے بیشمار چیزیں وزن کر کے ہم دیتے ہیں دونوں چیزوں میں اور یہ وہ جرم ہے جس کے ایک کی پاداش میں ایک جرم کی پاداش میں پوری قوم شویب کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے مٹا دیا وَعَفُ الْكَيْلَ إِذَا قِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْتَاسِ الْمُسْتَقِيمِ جب بھی ناپ کے دو پورا ناپ ہو وزن کر کے دو تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ پستاصل مستقیم سیدھی ڈنڈی یعنی ترازوں کی ڈنڈی سیدھی ہو اس میں جھوک نہ مارو ڈنڈی نہ مارو سورہ متففین نے اصل میں یہ ڈنڈی مارنا حقیقت میں ہے کیا قرآن مجید کہتا ہے یہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کی نفی ہے اس کی تشریح کی یہ سورہ متففین وَإِلُّ لِلْمُتَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا لَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوْهُمْ اَوْوَزَنُوْهُمْ يُقْسِرُونَ أَلَا يُذُنُّ أُولَائِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُسُونَ لِيَوْمِ نَزِيمِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کیا انہیں یہ گمان نہیں ہے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے وہ عظیم دن جس دن سب اکھٹے کیے جائیں گے یہ بھول گئے اس دن کو دیکھیں تف کہتے ہیں وہاں کا متففین کا لفظ ہے تف کہتے ہیں انتہائی کسی حقید شیشہ جب انسان ناف میں کمی کرتا ہے یا تول میں کمی کرتا ہے تو ذرا سوچیے کتنا کچھ بچاتا ہے اگر آپ نے کلو تولا ہے اور جھٹکہ مار کے کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں تو کتنی کمی کر لیں گے زیادہ سے زیادہ ورنہ اومی طور پر تولا یا کچھ گرام میں فرق پڑے گا اگر اس سے زیادہ کریں گے تو پکڑے جائیں گے وہ فارمل محسوس کر لے گا یہ تو سیر نہیں ہے یہ کم ہے اس دن ناف کا معاملہ ہے یہی تول کا معاملہ ہے لیکن گمایا کیا پہلی بات آپ نے یہ سمجھا کوئی نہیں دیکھ رہا یہی سمجھ کے آپ نے ڈنڈی ماری اگر جس نے بھی ماری ہے جس نے بھی کمی کی ہے یہ سوچ کے کی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا جبکہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اللہ کی ذات بھی دیکھ رہی ہیں ہوا مآکم اینہ مآکم اللہ کہہ رہا میں تو تمہارے ساتھ ہوں تم جہاں بھی ہو تمہاری شارک سے بھی قریب ہوں گویا آپ نے ایمان باللہ کی بھی نفی کر دی ایمان بالاخر کی بھی نفی کر دی کوئی نہیں دیکھ رہا تو لہٰذا مجھے حساب بھی نہیں دینا کون کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھول جاتا ہے ایک دن اپنے رب کی طرف جانا ہے یہ دونوں چیزوں کی نفی ہے ناپ اور طول میں کمی کرنا ایسے تو کوئی بھی بدیانتی کی جائے تو اسے زمرے میں آئے گی لیکن بالخصوص یہ شہر اس لیے کہ تجارت میں روز برہ کی زندگی میں انسان اس مال و دولت کی محبت پر غلوے میں اے اولاد کی محبت میں کہ میں پتہ نہیں کتنا زیادہ کر لوں گا اور اس سے کوئی چین سکون نہیں ملتا نہ زیادتی ہوتی انسان کے سید پر اثر پڑتا ہے آپ جب گھر میں داخل ہوں گے آپ یقین کیجئے کہ ایسی حدقت کرنے والا شخص کبھی بھی مطمئن قلب و جگر کے ساتھ گھر میں داخل نہیں ہو سکتا اس کے ضمیر پر ایک بوجھ ہوگا بوجھ لیے ہوئے گھر میں آئے گا اور وہ بوجھ جو ہے بڑھتا بڑھتا انسان کو پہ ترہ ترہ کی بیماریوں سے نفسیاتی بیماریوں کی طرف بھی لے جاتا ہے یہ کوئی اچھی چیز ادروائز بھی نہیں ہے لہذا فرمایا گیا دونوں اعتبارات سے کہ ذالک خیرم و احسن و تعویلہ یہ تمہارے حق میں ہی بہتر بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے انجام کار کے اعتبار سے بھی انجام کار کے اعتبار سے دیانت اختیار کرو گے ناب طول پورا کرو گے اللہ کے ہاں سرخرو جاؤ گے انجام کار اچھا ہوگا اور دنیا کے اعتبار سے بھی اگر پرسکون اور مطمئن زندگی چاہتے ہو تو دیانت داری اختیار کرو بددیانتی کبھی بھی سکون کے ساتھ دنیا میں جینے نہیں دے گی اگلی بات سب سے زیادہ ہے وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَدَقَ بِهِحَلِ دیکھئے قرآن نے آکر کہ جو نوع انسانی پر سب سے بڑا احسان کیا ہے یہ وہاں اس مقام پر اس کا ذکر معاشرے میں سے اس دنیا میں سے تَوَحْمْ پَرَسْتِي کا خاتمہ انسان نے قرآن نے انسان کو اس تنگنائے سے نکال آئے جہاں لوگ جو ہیں جترہ ترہ کے فلسفوں میں فسے ہوئے تھے اور عجیبوں قسم کی جو ہیں جسے اوکلٹ سائنسز کہا جاتا ہے اس کے جو ہے وہ پیروکار ہوئے کوئی دست شناسی کر رہا ہے کوئی ستاروں کا علم لیے گھوم رہا ہے کوئی غیب دانی کر رہا ہے علم نجوم چل رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں جو ہے لوگوں کی دکنداریاں چلتی تھی آج بھی چل رہی ہے قرآن نے آکر کہ انسان کو سیدھے رستے پر ڈالا ہے علم علم کی بنیاد پر جو بات سامنے آئے وہ ہے قابل عمل وَلَا تَقْفُوا مَتْ کھڑے ہو قف یا قف آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پارکنگ ہوتی ہے وہاں عربی عرب ممالک میں وہاں قاف اور فے کا لفظ دیوارا ہے یعنی یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے یہاں وہ لفظ استعمال کیا گیا وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم کسی ایسی بات پر ڈیرہ مت لگاؤ اپنے آپ کو مت جمعاؤ اپنے تصورات اپنے اقائد اپنے معاملات جس کی بنیاد علم پر نہ تبہ ہم پرستی چھوڑ دو حقیقت کی طرف آؤ اس عقل کو استعمال کرو اللہ نے تمہیں ہواسے خمسہ دی ہیں انہیں استعمال کرو دو دائرے علم کے بالخصوص اگرچہ تین میں بیان کر رہی جاتے ہیں جیسے علم بالحواس ایک علم وہ ہے جو ہمارے حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے دیکھا ہم نے کوئی چیز ہمارے نالج میں آئی کسی چیز کے مطلق سنا کسی چیز کے مطلق چکھا چھوہ یا سن کے معلوم کیا وہ ہمیں علم حاصل ہوتا ہے اس سے بڑھ کے آگے ہے علم بالعقل اس ڈیٹا کو دماغ میں پروسس کیا اور کسی نتیجے تک پہنچے یہ دو جو نوعیتیں ہیں یہ اس علم کی جو دنیوی اعتبار سے ہمارے سامنے آتا ہے ایک تیسری جہت جو ہے وہ ہے علم بالوحی جو عام طور پر ہر انسان کے پاس نہیں ہے بلکہ آپ تو اس کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو چکا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فائنل وہی علم کا منبع اور چرچشمہ قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ہے کوئی شیئ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر کوئی شیئ قرآن اور سنت سے ثابت ہے یا عقل سے ثابت ہے علم سے ثابت ہے تو ہم اس پر یقین کریں گے ہم دلیل مانگیں گے کہ عقل دماغ سے کوئی علم کی دلیل لاؤ اگر وہاں سے نہیں ہے تو کوئی قرآن سے دلیل لاؤ اگر وہاں سے نہیں ہے فرمودہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ اگر وہاں سے بھی نہیں ہے تو ہم اسے بات کو نہیں مانیں ہم اسے تسلیم کرنے کے لئے تیار لیں اس لیے کہ پھر اس کے کوئی پاؤں نہیں قرآن مجید نے ہمارے سامنے ایک بہت بڑا یہ ہدایت کا یوں سمجھئے کہ موطی رکھ دیا کہ اپنے آمال کو اپنے عقائد کو اپنے تصورات کو اپنے معاملات کو علم کی کرسوٹی پر کس ہو یہ علم وہ حواظ کے ذریعے سے ہو عقل کے ذریعے سے ہو یا پھر علم بالوحی ہو اس کے باہر اگر کوئی شئے ہے اس لیے دیکھیں یہ دس سناسی یہ علم نجوم یہ قیافے یہ پیشنگویاں اس کے متعلق نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کو سنائے دیتا ہوں آپ نے فرمایا جو شخص ایسی باتوں پر عمل کرتا ہے جو کہ نجومیوں کی اور یہ دس سناسوں کی اور پیشنگوئیوں پر کاہنوں کی اور ان قسم کے لوگوں کی ہے اس نے اس شیع کی نفی کی جو میں لے کر کے آفظہ سوچئے کہ اگر ہم اس شیع کی نفی کر رہے ہیں تو کس دائرے میں آپ میں دائرے میں فتوہ نہیں دے سکتا لیکن حقیقت بلکل ایام بلکل واضح ہے آپ کے ساتھ نیازہیں فرمایا گیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمِ اور آگے تنبیح ہے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُعَادَ قُلُّ اُلَائِكَ قَانَا عَنْهُمْ مَسْئُولَ یاد رکھنا تمہارے حواس خمسہ تمہاری یہ اقل و فکر جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اطاف فرمائی ہے اس کے متعلق بھی تم سے باز پرس ہوگی اس کے متعلق بھی تم سے پوچھا جائے گا سوال دیا جائے گا اور آخری ہدایت وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْدِ مَرَحَ زمین پہ اکڑ کے مت شد تکبر مت اختیار یہ ہم سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے زمین پر یہ الفاظ آئے تھے وَلَا تُسَعِرْ خَدَّقَ لِلْنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْدِ مَرَحَ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ قُلَّ مُخْطَالٍ فَقُورٍ اللہ تکبر کرنے وعدوں کو شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا گال مت پھلاؤ لوگوں سے لوگوں سے یعنی موں بنا کر کے رہنا جیسے میں کوئی بڑی شاہ ہوں اور اکڑ اکڑ کے چلنا تکبر کا کرنا یہی انداز یہاں ایک دوسرے انداز میں گفتگو بات آئی وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْدِ مَرَحَ زمین پہ اکڑ کے مت چل اس لیے کہ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْدِ اتنی تم میں قوت نہیں ہے حقیقت یہ کہ جوانی جب انسان ہوتا ہے اور اسے ہدایت نہ ہو تو وہ یوں ہی سمجھتا ہے کہ جیسے میں ایڑیوں ماروں گا زمین پھار دوں اپنے آپ کو کچھ شہ سمجھ رہا ہے لیکن وہ کر نہیں سکتا اللہ نے چیلنج دیا ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہو تم ہماری زمین کو پھار نہیں سکتے اور نہ ہی وَلَا تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَى ہمارے پہاڑوں سے تم بلند ہو سکتے تم زیادہ زیادہ سر اٹھاؤ گے تمہاری بگڑی نیچے گر جائے گی ٹوپی نیچے جا پڑے گی غرور خاک میں مل جائے گا یعنی وہ عباد الرحمن کی کیفیت اختیار کر رہا ہے عباد الرحمن رحمن کے بندے تو وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو توازوں کے ساتھ آجزی اور انکساری کے ساتھ جیسے اللہ کچھ دیتا ہے رتبہ دیتا ہے اسے فروتنی اختیار کرتا ہے کرتے ہیں تہی دست سنا آپ اپنی یعنی آپ کو وہ شیر سنایا تھا میر انیس کی وہ ربائی ہے رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے دل میں وہ فروتنی کو جا دیتا ہے کرتے ہیں تہی دست سنا آپ اپنی جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ زمین پہ اکڑ کے چلو تو یہ اندر سے تمہارا کھوکھلا پن ہوگا یہ تکبر اور کبریائی اللہ کی شان ہے تمہیں نہیں سجدی یہاں بات ختم کی گئی کلو ذالکہ کانا سیئے ہو اندہ ربی کا مکروحہ یہ ہیں ساری باتیں ان میں جو بھی برائی کے پہلوں ہیں تمہارے رب کے نزدیک نہائیت ناپسند دیدہ ہیں ذالکہ مما آہا علیکہ ربکہ من الحکمہ یہ ہیں وہ حکمت بری باتیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف وحی کی جارہے ہیں یہ ہیں حکمت کی باتیں دانائی کی باتیں اور بریکٹ کلوز کی گئی وَلَا تَجْعَلْمَا اللَّهِ الٰہَنَ آخَرَا اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنا لینا فَتُلْقَا فِي جَهُنَّمَا مَلُومَ مَدْحُورَا اول اور آخر توحید اور اس میں پھر قرآش کے اس قباحت کو نقل کر دیا گیا جو ان کا تصور تھا فرشتوں کو کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کی انہوں نے مورتیں تصویریں بنائی ہوئی تھیں تشبیحات بنائی ہوئی تھیں دیوی دیوتا سمجھ کے ان کی وہ پوجہ پرستش کرتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کریں لہٰذا یہاں ایک تنز کے انداز میں اس لیے کہ اپنے لیے تو وہ بیٹی پسند نہیں کرتے تھے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے مار دیتے تھے لہٰذا اس کے لیے فرمایا اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَا وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلْمَلَائِكَةِ اِنَاسَا ذرا سوچو تو سہی کیا تمہارے رب نے اپنے لیے پسند کر لی بیٹی ہیں اور تمہارے لیے پسند کیے بیٹے یعنی اپنے لیے تم کیا پسند کرتے اور اللہ کے ساتھ کیا تصور تھوک رہے کہ اللہ تمہیں تو بیٹے دے تمہارے لیے پسند کرے بیٹے اور اپنے لیے بیٹیاں رکھے جو تم اپنے لیے نہ پسند کرتے بڑی جسارت کی بات ہے بہت بڑی بات ہے جو زبان سے نکال رہا ہے اللہ کے ساتھ بدترین شرک شرک فی الزات یہ تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں حقیقت و اقسام شرک یہ ہے وہ آوٹ لائن اسلامی معاشرت وہ کون سی اسلام اقدار ہیں جو کہ اسلام رائج کرنا چاہتا ہے کون سی سوشل برائیاں ہیں جنہ اسلام اپنے معاشرے میں سے نکالنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے اقول قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل واتجان والروح والريحان یا حامل القرآن موسیقی موسیقی موسیقی